موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جو این ارو دے گا وہ غدداری کرے گا لیکن حالات ایسے بنیں کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا پڑی مگر نواز شریف کی لندن میں شاپنگ اور کھانے کی تصویریں دیکھ کر عمران خان کو کوفت ہوتی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی تھی وہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تھی اس حکومت کو اللہ کے بعد فوج کا سہارا ہے وزیر اعظم نے لاہور میں سموک کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت پنجاب کے متعلقہ اداروں کا اجلاس طلب کر لیا وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں سموک کا نوٹس لیتے ہوئے اس کے تداروں کے لیے حکومت پنجاب کے متعلقہ اداروں کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے وزیر اعظم کو سموک کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر ایوان وزیر اعلیٰ میں بریفنگ دی جائے گی چبورجی کے قریب رکشے میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سات افراد شدید زخمی رکشہ مکمل طور پر جل کر راک ہو گیا جبکہ دھماکے سے قریب کھڑی موٹر سائیکل بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی واقعے کے اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز